موسیقی پریز اللہ اور جی مسیح کی یہ ہے آج آخری ادھیائے بائیس ادھیائے پرکاشت واقعی کی پستک کا آخری ادھیائے پوری بائیبل کا سب سے آخری ادھیائے چپٹر ٹوئنی ٹو اور یاد ہے وہ بجن صحیح تھا تئیس ہم سب گاتے ہیں چورچ میں بچوں کو بہت اچھے سے سکھاتے ہیں یوہا میرا چروہ ہے مجھے کوئی گٹی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چرائیوں میں لے چلتا ہے سکدائی جل کے جھرنوں کے پاس مجھے بیٹھاتا ہے یہ سکدائی جل کے جھرنے بہت امپورٹن ہیں کھانا والے نہ ملے لیکن اگر پانی ٹھیک سے مل جاتا ہے راجستان کی بات ہم کرتے ہیں تو راجستان میں ابھی کبھی کبھی موسم اتنا گرم ہوتا ہے ہمارے ہاں تھنڈ بھی ایسی پڑتی ہے مجھدار بھائی مجھا یہ آ جاتا ہے اور گرمی بھی بہت جبدس پڑتی ہے اور گرمی میں اگر کہیں گھوم پھر کیا آ رہے ہو آپ تو برف کا پانی اگر برف کا نہیں مٹھے کا تھنڈا تھنڈا پانی مل جائے تو مجھا آ جاتا ہے پنجابی میں بولتے ہیں کلیجے کو تھنڈک پا گئی تو یہ کلیجے میں تھنڈک جو آ جاتی ہے نا تو بڑا مجھدار پانی کے بارے میں بات ہو رہی ہے بائیس وچن میں یہ لگی ہے جو پچھلے ادھیائے اس سے تھوڑا آگے ہے لیکن یہ آج لاست ہے let's finish this and next day سے ہم پھر جو ہے مطی کی پستک اس کے پہلے ادھیائے سے شروعات کریں گے آپ کو لگے گا مطی کی پستک میں پہلے ادھیائے میں کچھ نہیں ہے بہت کچھ ہے ڈونڈیں گے بائیس وچن میں لکھا ہے بائیس ادھیائے کے پہلے وچن میں پھر اس نے مجھے بلور کی سی جھلکتی ہوئی جیون کی جلکی ندیاں دکھائی جو پرمیشور اور میمنے کے سنگھاسن سے نکل کر اس نگر کی سڑک کے بیچوں بیچ بہتی تھی ندی کے اس پار اور اس پار جیون کا ورکش تھا جس میں بارہ پرکار کے فل لگتے تھے اور وہ ہر مہینے فلتا تھا اور اس ورکش کے پتے سے جاتی جاتی کے لوگ چنگے ہوتے تھے پھر شراب نہ ہوگا اور پرمیشور اور میمنے کا سنگھاسن اس نگر میں ہوگا اور اس کے داس اس کی سیوا کریں گے وہ اس کا مو دیکھیں گے اور اس کا نام اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا پھر رات نہ ہوگی اور انہیں دیپک اور سورے کے اجالے کی آوشک تنہ ہوگی کیونکہ پرمیشور انہیں اجیالہ دے گا اور وہی یگانی یگر راجے کریں گے آمین ابھی اور بھی ہے اسلام میں کچھ لوگ اس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں سورگ کو یعنی کہ ہیونگو اور دوسرے شبدوں میں اگر میں اردو میں بات کروں تو جنت کو کچھ اس پرکار سے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جنت میں جو ہے عیش ہوتی ہے آرام ملتا ہے ٹھیک ہے آرام تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں عیش بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہ عیش و آرام ان کا فیزیکل ہے شاریرک ہے یہ شاریرک جو جو عیش ہے نا یہ پاپ کے سمان ہے کیونکہ یہ وہاں پر جا کر اپنے ہی منشاہ سے اپنی شریرک ابھیلاشاں کو پورا کرتے ویشہ ورطی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ تو سور کے کام نہیں ہو سکتے پرمیشور پویتر ہے پویتر پرمیشور کبھی اب پویتر ویوستاؤں کو ساتھ نہیں رکھتا اور یہی باتیں تو ہم سیکھتے ہیں ہم جب پرتوی پر کسی پرکار کی بات ہونے ہم ویچار کرنے تک کہ ہمارے پاس ادھکار نہیں ہے then how can we talk about this that is nonsense thing لیکن آج دیکھیں نا کیا لکھا ہے پھر چٹے وچن میں لکھا ہے پھر آگے پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں وشواز کی یوگیا اور ستھیں ہیں پرمیشور ہے اپنے سورگ دودھ کو اس لئے بھیجا کی اپنے داسوں کو وہ باتیں جن کا شیگر پورا ہونا آوشک ہے دکھائے یہ درشن ہے دیکھائے اور بتایا ہے کہ سورگ کیسا ہے ہاللویہ جو جیسا ہے اس کے بارے میں explanation ہے ساتھ وچن میں دیکھ میں شیگر آنے والا ہوں دھنے وے جو اس پستک کی بھوشش دوانی کی باتوں کو مانتا ہے ان باتوں کو مانیے نا کیونکہ آپ دھنے ٹھائریں گے آٹھ وچن میں وہی یعنہ ہوں جو یہ باتیں سنتا اور دیکھتا تھا جب میں نے سنا اور دیکھا تو جو سورگ دودھ مجھے یہ باتیں دکھاتا تھا اس کے پاؤں پر دنڈوت کرنے کے لئے گر پڑا تب اس نے مجھ سے کہا دیکھ ایسا مت کر کیونکہ میں تیرا اور تیرے بھائی بھوشش دوکتا ہوں اور اس پستک کی باتوں کے ماننے والوں کا سنگی داس ہوں پرمیشور ہی کو دنڈوت کر حاللویہ دنڈوت کس کو کرنی ہے پرمیشور کو ہی ویسے یہ دنڈوت جو ہے نا مطلب گھٹنوں کے بل آ کر سر جھکا کر دنڈوت کرنا پرمیشور کو ہمارے بھارتی سماج میں لوگ اپنے بزرگوں کو بڑوں کا جو ہے آدھر نہیں جو ہے ان کو پیر چھوٹے ہیں اس کو لے کر بھی کئی لوگ اُلچتے ہیں بولتے ہیں نہیں نہیں یہ آپ تو مورتی پوجا کر رہے ہو یہ کر رہے ہو یہ تو غلط ہے کسی کے آگے دنڈوت نہ کرنا ہم کسی ویکتی ویشش اور کیتھلکس کے بارے میں جب ہم نے بات کی تو کیتھلکس اسی بات پر بھڑکے کہ ہم بڑی بڑوں کا آدھر کر رہے ہیں اور پرانے نیم میں کیا لکھا کیوں تو اپنے ماتا پتا کا آدھر کرنا اور آدھر کرنا اور دنڈوت کرنا شبدوں کو لے کر بہت اُلچتے ہیں لوگ لیکن ان کی میننگ سمجھنے کی آوش اکتا ہے آپ اگر شبدوں کو لے کر اُلچیں گے تو آپ پرکاشت واقع کبھی نہیں سمجھ پائیں گے جو لوگ شبدوں کو لے کر اُلچتے رہتے ہیں لوگ سبد کے دن کو لے کر بہت اُلچتے ہیں اور بھرماتے ہیں لکھا ہے بائبل میں لکھا ہے بائبل میں ہاں لکھا ہے بھائی کہ بھائی آرادنا جو ہے سبد کے دن کی جانی چاہیے پر اگر میں نے رویوار کو کی تو کیا پرمیشور پرارتنا کو نہیں سنے گا کیا لوگوں کے لئے چمتکار نہیں کرتا کیا پرمیشور ہمارے اُدھار نہیں دیتا کیا پرمیشور ہمارے لئے انوگرہ نہیں کرتا ارے بھائی پربو تو سارے دنوں کا پربو ہے وہ سبد کے دن کا بھی پربو ہے ہر دن کا پربو ہے شاستری اور فریسیوں کو این ہی بات کے لئے تو بول رہا تھا پربو تو مِسْنڈرسٹینڈنگس آر دیئر پر شبدوں پر مت اُلجیے میرے پریوں کیونکہ تبھی آپ ان باتوں کو اچھی ریدی سے سمجھ پائیں گے آگے دیکھیں کیا لکھا ہے میں پڑھوں گا دس وچن سے پڑھیں گے پھر اس نے مجھ سے کہا اس پستہ کی بوشوانی کی باتوں کو بند مت کر کیونکہ سمجھ نکٹ ہے جو انیائے کرتا ہے وہ انیائے ہی کرتا رہے اور جو ملین ہے وہ ملین بنا رہے اور جو دھرمی ہے وہ دھرمی ہی بنا رہے اور جو پویتر ہے وہ پویتر بنا رہے دیکھ میں شگر آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کاموں کے انسار بدلہ دینے کے لئے بدلہ دینے کے لئے میرے پاس پرتفل میرے پاس ہے میں الفا اور اومیگا ہوں پہلا اور انتم آدھی اور انت انت ہوں یہ شوہی آدھی اور پہلا اور انت ہے اب دیکھیں کیا ہے کہ اگر آپ تیار نہیں ہیں جو جیسا ہے وہ ویسا ہی بنا رہے تو اس کو ویسا ہی پرتفل ملے گا پرابو کسی کو چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا نہیں کبھی کسی کو بہت سمپل ہے چودہ وچن سے دیکھیں جو اپنے وستر دھو لیتے ہیں ابھی جیسا سوال کروگے بھائی میں انیائے کرتا ہوں تو انیائے کرتنے کے لئے تو پرابو نے بولا ایچو کے آگے بھی تو پڑھ لو جواب وہیں لکھا ہے چودہ وچن دھنے وے جو وستر دھو لیتے ہیں کیونکہ انہیں جیون کے ورکش کے پاس آنے کا عدکار ملے گا وستر کون سے آتمک وستر ہمارے آتما کو شد کرنے کے لئے پرمیشو پرابو یشو مسیح کے لہو کی آوشکتہ پڑے گی جو دھرتی پر وہی ملے گا آپ کو اس کے علاوہ کوئی ادھار کا مارگ نہیں ہے آپ نے چاہے جتنے بھلے کام کیوں ادھار نہیں ملنے والا نہ فری میں ملے گا نہ پیسے سے ملے گا نہ کھریدہ جا سکتا ہے یہ ادھار پرمیشو نے ادھارتہ سے دیا ہے دل سے دیا ہے پرنمرتہ دینتہ سے آپ کے ارمیلے لئے اپنے پیار کو دکھانے کے لئے دیا ہے اس کے آگے لکھا ہے دیان سے سنیے میں داؤد کا مول اور ونش اور بھور کا چمکتا ہوا تارہ ہوں آتما اور دھولن دونوں کہتی ہے آ اور سننے والے بھی کہیں آ جو پیاسا ہو وہ آئے اور جو کوئی چاہے وہ جیون کا جل سیت میت لے لے جیون کا جل یہشو کے پاس سیت میت لے لے آخری بات اٹھارہ وچن سے میں پڑھ رہا ہوں اپسہار لکھا ہے میں ہر ایک کو جو اس پستک کی بوشدوانی کی پستک سنتا ہے میں گواہی دیتا ہوں یدی کوئی منوشے ان باتوں میں کچھ بڑھائے تو پرمیشور ان وپتیوں کو جو اس پستک میں لکھی ہے اس پر بڑھائے گا یدی کوئی اس بوشدوانی کی پستک کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو پرمیشور اس جیون کی ورکش کی ورکش اور پویدر نگر میں سے جس کا وڑن اس پستک میں ہے اس کا بھاگ نکال دے گا جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے ہاں میں شیگر آنے والا ہوں آمین ہے پربو ییشو آ یہ پربو ییشو کا انوگرہ پویدر وچن پویدر لوگوں کے ساتھ رہے آمین 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 آلیلویہ آلیلویہ آمین یہ پویدر شاستر کی آخری پستک آخری ادیائے سماپت ہوا میں پریریت کرتا ہوں آپ کو ادھک سمتی ادھک باتوں میں گھٹنے ٹیک کر پربو کے ساتھ بنے رہیے اور ادھک سامو کو دیکھئے کل سے شروعات کریں گے ہم گامتی کی پستک سے جرور شامل ہو جائیے آتما سے سیکھیں گے پرمیش اور ہم سے بات کریں آمین پراتنا کیجئے اپنی سنگتی کو دیتے جائیے اور جتنا سمیں ہو سکتا ہے پربو کے ساتھ سنگتی بتائیے یدی ہو سکے یدی آپ کے مند میں بوجھ ہے تو آپ اپنے آفننگز ہمیں بھیج سکتے ہیں تاکہ اس سے وقائی میں ہمیں ساہتہ ملے آمین پربو آپ کے ساتھ ہو پربو آپ کی جیگن میں عدبت عدبت کارے کرے آمین چائم سیکھی آپ کہتے ہیں ایک کپ کافی میرا دن بنا دیتی ہے پر آپ کا مارننگ ڈیووشن ویجنری ریڈیو اور ٹی وی پر آپ کی زندگی بنا سکتا ہے ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ شاید میں بھی بابل کالج جا کر بابل کو اچھے سے سیکھتا پر اب آپ کے لئے ہے ویجنری ٹی وی ٹیب ہندی بابل سٹڈی کے لئے موسیقی